ہیلو ویلکم رو بیسٹر ایٹی میں حمزہ ورائج میں ریکشن دینے جا رہا ہوں پاکستانی میوزر زوہان خان لیٹس ٹک ٹک ویڈیوز پہ زوہان خان ایک یعنی پاکستان کے میوزر ٹک ٹک سٹار ہیں تو ان کی ویڈیوز ہیں کافی کمال کی ویڈیوز ہوتی ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو سے بہل اگر چینل کو سبسکرائب نکی اور جلدیے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں ویڈیوز ہوتی ہے زدے کے لیے اکسپریشن ہے اچھا ہے یہ ایکسپریشن ہے محبت کا صحابت کا دیر چسبوں کی جو بھی حالت ہے وہ سمجھ لو نبن کہے ہو اللہ وہ سے کہو جو ارما ہے برسو یہ ہوت جب یار ڈبلن کے یہ ماشتر لگتے ہیں بکول یار چیز سے لپسنگ کرتے ہیں سیم پر سیم جیسے گانا چلتا موسیقی جہاں لگے نا کہ تیری اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا بند کر دے چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل بڑی پتھے کی بات ہے اپنی ممی سے پوچھو کیا وہ بنیں گے ہمارے بچوں کی نانی چھوڑو وضاحت مختصر کرتے ہیں مجبوریاں تب ہی آتی ہیں جب دل بھر جاتے ہیں ہے اور جہاں کیا چاہاہ عقل راہ آنکھیں بھی کرتی ہے باتیں کانتلانا تیری آنکھیں بھی کرتی ہے ظلفتِ مارانو جی اس ترگ شرابی لرے اسے پہ دھمایا خان ہے نا زو خان خان تو اسے جیسی وہ پشتوں بھی گا رہے ہیں موسیقا اور اب کچھ شریف لوگ پوچ رہے ہیں نشا کیسا ہوتا ہے میں سب بتاؤں گا پہلے اس سے گلے تو ملوا دوں اوہ اوہ اچھا اچھا کوئی شاعر کوئی پاگل کوئی بے پیر بن جائے زبردار دائی لوگ ہیں کوئی شاعر کوئی پاگل کوئی بے پیر بن جائے تیری تصویر جو دیکھیں وہ خود تصویر بن جائے آہ گاننے کماؤ کے دکھے میں ہم سفر میں نے میرے مو پہ لکھوائی لیا نشے میں ہوں دور رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بندے میں کیا کمال ہے کیونکہ اس کے جو زیادہ فینز ہیں اور اس کی ریکویسٹ بڑی ہوتی ہیں تو یار اس بندے کی لپسنگ بڑی کمال کی اگر آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوا گور سے تو اس کی اس نے لپسنگ ایسے کی ہوئی جیسے یہ خود سنگنگ کر رہا ہے یا گانے گا رہا ہے تو یہ کمال کا ٹیلنٹ تھا جس کی بیس پہ آپ کو جو فینز اور جو فولونگ آپ کی ٹک ٹوک پہ یا کہیں بھی ہوتی ہے تو وہ اسی بیس پہ ہوتی ہے کہ آپ کام کس طرح نہ کر رہے ہیں تو اسی طرح سے انہوں نے ان کی میں بھی یہ دیکھتا تھا کہ یار اتنے یعنی کہ ہے نہیں ہے ایسے پرسن لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز تو اسی اسی طرح سے پتہ چلا کہ ان کی جو لپسنگ ہے وہ بڑی زبردست تھی اور جو جو بھی وہ گانا یوز کرتے ہیں ڈائلوگ یوز کرتے ہیں وہ پہلے تو بڑا دھمدار ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو باتیں کی گئی ہوتی ہیں وہ زبردست ہوتی ہیں شاعری کی طور پر باتیں ہوتی ہیں اور اتنی کمال کی یعنی کہ اس میں گہری جو کہتے ہیں کہ شاعری کی ہوتی ہے ایسی شاعری ہوتی ہیں اگر آپ آپ کی ویڈیو ویڈیو کی بات کریں تو اس میں آرڈیو کا رول ہوتا ہے اگر آپ کی کسی ٹک ٹک ویڈیو کی بات کریں تو اس میں ڈائلوگ کی گانے کی سیونٹی پرسن کردار ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی ٹک ٹک ویڈیوز بناتے ہیں اگر آپ کا جو ڈائلوگ یا میوزک ہے وہ دھمدار ہوگا تو آپ کی ویڈیو بھی کمال کی ہوگی اگر آپ کی ٹک 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 کے لاکھوں فولورز ہیں ان میں جو گھوم رہے ہیں ان کے لاکھوں فولورز ہیں ٹک ٹک پر فینز ہیں جو ملینز میں ان کے ہارٹس ہیں لائک ہیں تو یا ان کا بھی مقابلہ کریں گے کسی کے ساتھ تو آپ نے کمینڈ کر کے بتایا کس طرح کی لگی آج کی ویڈیو مجھے بڑی کمال کی لگی ان کے ڈائلوگ بڑے کمال کے تھے جو اندر میں انہوں نے بولے کافی یعنی کہ ہارٹ ٹچنگ ڈائلوگ تھے اتنے یعنی کہ زبردست ڈائلوگ تھے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے تو یا رہی تھی آج کی ویڈیو آج کا ری ایکشن اگر پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے